صاحب زادی ملہ جی کی کمزوریوں سے واقف تھی یہ جواب سن کر خاموش ہو گئی فارسی کی تعلیم ختم ہو جانے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ملہ جی کی عمد و رفت کا سلسلہ وہ منقطع نہیں کرنا چاہتی تھی اسے توقع تھی کہ مستقبل کی کوئی ضرورت بھی ان سے متعلق ہو سکتی ہے اب فاطمہ گھر والوں کی نظر سے چھپ چھپا کر نماز بھی پڑھنے لگی تھی صبح کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی کیونکہ اس کے کمرے میں ابتدا ہی سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اس لئے اس کی زندگی کا اکثر حصہ سی غیراز میں تھا لیکن خاموش انقلاب کی گو والدین کو خبر نہیں تھی لیکن باطل کی تطہیر اور روحانی تقدیس کا اثر نامعلوم طور پر اس کے گرد و پیش میں نمائیا تھا خاندان کے دلوں میں صرف اس کی محبت و شفقت کا ہی نہیں توقیر اور احترام کا بھی جذبہ پیدا ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا اثر بغیر کسی ظاہری سبب کے لوگوں کے تحت شہور پر چھاتا جا رہا تھا وہ رات کی تنہائی میں اپنی خوابگاہ کے اندر کیا کرتی تھی اس کی خبر کسی کو نہ تھی لیکن ملہ جی کے ذریعے صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سربرکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا بہت زیادہ احتفام کرتی تھی سب کے سو جانے کے بعد وہ اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے اشاقی نماز پڑھتی اس کے بعد سو جاتی پھر تحجد کے لیے اٹھتی اور تا دم سہر گریہ و مناجات تسبیح و تحلیل اور درود و سلام میں مشہور لیتی اس کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ عالم غیب کے انوار و اسرار کا وہ کھلی آنکھوں سے تماشا دیکھا کرتی تھی اب آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رشتہ دوسرے مشاغل سے ٹوٹتا جا رہا تھا گھنٹوں وہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی اس کی روح کی لطافت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کئی کئی دن بغیر کسی زوف اور نقاط کے وہ روزے میں گزار دیتی تھی ایک دن ملہ جی جب شام کے وقت پڑھانے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ سائبزادی آج کچھ علیل ہیں اس لیے وہ نہیں پڑھیں گی جو ہی واپس جانا چاہتے تھے کہ آیا نے اطلاع دی سائبزادی اپنے حجرہ خاص میں آپ کو بلا رہی ہیں ملہ جی حمد کر کے کمرے کے اندر داخل ہوئے دیکھا تو فاطمہ بستر پر دراز تھی قدم کی آہٹ پاتے ہی اٹھ پٹ بیٹھی اور نہائی سرگوشی کے ساتھ ملہ جی سے کہا آپ کے احسانات سے میری گردن ہمیشہ بوجل رہے گی کہ آپ کی وجہ سے مجھے ایمان نصیب ہوا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولتِ عشق سے میری زندگی کیف و سرور کے ایک نئے عالم میں داخل ہوئی اب میں روحانی قرب کی اس منزل میں ہوں جہاں ایک لمحہ کے لیے بھی میرے سرکار آنکھوں سے وہ جھل نہیں ہوتے آثار و قرائن شہادت دے رہے تھے کہ اب میں آثار و قرائن شہادت دے رہے ہیں کہ اب میں حیات کے آخری لمحے سے گزر رہی ہوں علمِ قدس کا پیامی بہت جلد آنے والا ہے میں بھی اس کی منتظر آنکھوں سے راہ دیکھ رہی ہوں رختِ سفر باندھ کر میں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے اپنے انجام کی فیروز بختی پر دل اتنا مطمئن ہے کہ مسکراتے ہوئے دائیِ عجل کا خیر مجدم کروں گی صرف ایک آرزو ہے جس کے لیے میں نے آپ کو اس وقت زہمت دی ہے اگر بادِ مرخ میری وسیعت پوری کرنے کا اگر آپ یقین دلائیں تو ارز کروں اتنا کہتے کہتے اس کی چمکتے ہوئی آنکھوں سے آنسوں ٹپک پڑے مولا جی بھی اپنی تین سمبال نہ سکے اور وہ بھی عشق بار ہو گئے برہی ہوئی آواز میں جواب دیا خدا آپ کی زندگی کا اقبال بڑھائے آپ کی عمر کی برکتوں کو دراز کرے نصیبِ دشمنہ مرگِ ناگ گہاں کی خبر سننے کے لیے ہم ہرگز تیار نہیں ہیں لیکن علمِ الٰہی میں اگر یہی مقدر ہو چکا ہے تو کوئی اس سے ٹال نہیں سکتا آپ اپنی آرزو کا برملہ اظہار فرمائیے میں اس کی تعمیل کا آپ کو یقین دلاتا ہوں صحیفزادی نے رازدارانہ لبو لہجے میں کہا آپ جانتے ہیں کہ میرے قبولِ اسلام کی خبر گھر والوں کے علم میں نہیں ہے وہ تاہنوز مجھے اپنے آبائی مذہب کا پیروکار سمجھ رہے ہیں گومے نے آج تک گرجہ میں قدم نہیں رکھا ہے لیکن وہ اسے میری غیرت و حیاء پر محمول کرتے ہیں اس سے مجھے یقین ہے کہ وہ بعد مرگ میری تجہیز و تکفین مسیحی مذہب کے مطابق کریں گے اور مسیحی قبرستان میں میرا مدفن بنائیں گے میں نہیں چاہتی کہ اپنا اسلام ظاہر کر کے آپ کو اور یہاں کے دوسرے مسلمانوں کو آفات کا نشانہ بناوں اس لیے میری معدبانہ گزارش ہے کہ بعد مرگ جب وہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کریں تو رات کے کسی حصے میں میرا تابوت نکال کر اسلامی طریقے کے مطابق مجھے کسی مسلمان قبرستان میں دفن کر دیں تاکہ اہل ایمان کے جوار میں رہ کر میری روح کو دائمی سکون حاصل ہو ملہ جی نے برستی ہوئی آنکھوں سے وسیعت کی تعمیل کا یقین دلایا فاطمہ نے آخری سلام کرتے ہوئے کہا اب قیامت ہی کے دن فاتح محشر کے لوائے حمد کے نیچے آپ سے ملاقات ہوگی یہ کہتے ہوئے ملہ جی کو رخصت کر دیا صبح کے وقت سارے شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ کمیشنر صاحب کی لادلی بیٹی کی وفات کی خبر بجدی کی طرف طرح ہر طرف پھیل گئی اکارب و احباب و غم گساروں کا حجوم کوٹھی میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی اس اچانک حادثہ سے سارے خاندان پر غم کے بادل چھا گئے ماں باپ کی حالت نہائیت قابل رحم تھی شدت علم سے وہ پاگل ہو گئے تھے اکلوتی بیٹی کی مرگ نگہاں ان کے لئے عذاب سے کم نہیں تھی ماتم و فغان کے شور میں دوپہر کے وقت جنازہ اٹھا حیثائی مذہب کے رسومات کے مطابق لاش ایک تابوت میں بند کر دی گئی تھی جنازہ کے ساتھ ساتھ ملہ جی بادی دائے پر نم چل رہے تھے حیثائی قبرستان میں پہنچ کر تابوت کو ایک پختہ قبر میں اتار دیا گیا اور اوپر سنگ مرمر کی سل رکھ کر قبر کا کھلا ہوا حصہ بند کر دیا گیا دفن کی آخری رسوم ادا ہونے کے بعد لوگ قبرستان سے واپس لوٹ گئے ملہ جی اپنے ذہن میں قبر کا نشان اچھی طرح محفوظ کر کے سب کے بعد واپس ہوئے سیدھے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر پہنچے اور ڈوڑوائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کلمہ تازیت کہہ کر گھر واپس چلے آئے آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض سر انجام دینا تھا اقدام اتنا سنگین تھا کہ ہر قدم پر خطرات کے اندیش شہرہم میں حائل تھے رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر حیسائی کے برستان سے کسی لاش کو منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا حالات کی نزاکت سوچ کر ملہ جی کام پھٹے لیکن ایک مرنے والی سے کیے ہوئے لیکن ایک مرنے والی سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل بھی ضروری تھی اسلام کا رشتہ اخلاص بھی اس عمر کا متقاضی تھا کہ جیسے بھی ہو اس فرض کو انجام دیا جائے ملہ جی کا زمیر اندر سے جاگ اٹھا تھا آخر بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس مہم کا آغاز کر ہی دیا اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر لے گئے اور شروع سے آخر تک ان سے سارا ماجرہ بیان کیا واقعہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو امرڈ آئے انہوں نے کفے افسوس ملتے ہوئے ملہ جی سے کہا صدحیف کہ اسی شہر میں اسلام کی فتح و صداقت کا اتنا عظیم و شان واقعہ رونما ہوا اور اپنے کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دی خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب جس طرح بھی ہو آج ہی شب وعدے کی تکمیل ضروری ہے ٹھیک اسی وقت جب کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی ہر طرف خاموشی کا سنناٹہ تاری تھا ملہ جی کے علاوہ چار آدمی عیسائی کے قبرستان میں داخل ہوئے یہ اقدام انتہائی خطرناک تھا لیکن اسلامی ہمدردی کے جوش میں خطرے کا قطن کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا ملہ جی کی رہنمائی میں چاروں آدمی قبر تک پہنچے سنگ مرمر کی سل ہٹائی اور قبر میں اتر کر تابوت کو باہر نکالا جو ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا ملہ جی کی موہ سے چیخ نکل گئی لوگ حیرت سے ان کا موہ تکنے لگے بڑی مشکل سے حواس پر قابو پانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ لاش بدل گئی ہے ہم لوگوں نے غلطی سے دوسری قابوت کا تابوت نکال لیا ہے یہ لاش کسی اور کی ہے لیکن ملہ جی نے پھر دوبارہ جو غور سے دیکھا تو قبر کا نشان وہی تھا جیسے دن کے وقت دیکھ گئے تھے قبر کا نیاپن بھی بتا رہا تھا کہ یہ بالکل تازہ قبر ہے اب یہ گتھی کسی سے سلج نہیں رہی تھی کہ کمیشنر صاحب کی بیٹی کے تابوت میں دوسرے کی لاش کیسے آگئی اور خود اس کی لاش کہاں گئی صورتحال کی تفتیش کے لیے چاروں آدمی لاش کی طرف بڑھے اور جھک کر دیکھ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بے سختہ چیخ پڑا یہ لاش تو بارہ بنکی کے مرزا جی کی ہے میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں